السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملوے کے نیچے دبا ہوا ایک آدمی اس کو انہوں نے نکالا تو اس کو یہاں سے پکڑا ہوا کسی نے یہاں سے پکڑا ہوا کسی نے اس کے ہاتھوں سے یعنی کہ اس کو زور سے پکڑا ہوا لیکن وہ بندہ وہ شخص جو ہے مسلسل تلاوت کر رہا تھا قوانے پاک کی تو مجھے دیکھئی ایک بڑا خوشی بھی ہوئی کہ ہم جو ہیں کبھی بھی ہم پہ کوئی تکلیم فاجائے تو ہم اللہ کا ذکر جو ہے وہ نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے تو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے غمی ہو یا خوشی ہو ہمیں اللہ کا ذکر جو ہے مسلسل جو ہے وہ کرتے لینا چاہیے اس سے اللہ کی مدد ہم ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہوتی ہے تو دیکھیں نا اللہ کی مدد کیسے وہاں اتری وہ چار دن سے ملوے کے نیچے تھا اس کو نکالا گیا وہ سے ہی تلاوت کے ساتھ وہ اس کو ہسپٹل داخل کیا گیا ٹھیک ہے تو سینی ہے کہ اس ٹیم جو تلکی کے حالات ہیں زلزلے کے بعد بلکل ہی چینج ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو کافی نقصان ہوا جانی اور مالی دونوں بہت شدید یعنی کہ زلزلہ تھا اور دونوں ہی زیادہ یعنی کہ نقصان ہوا ہے ایک آدمی جو ہے اس کے بارے میں کل فیس بک پر میں نے دیکھا کہ وہ بتا رہا تھا کہ چند دن پہلے میں چار سے پانچ چار سے پانچ گھر جو میں نے رینٹ میں دیئے ہوئے تھے چار سے پانچ گھروں کا میں مالک تھا زلزلے کے بعد کہتے آج میری یہ کنڈیشن ہے کہ میں لوگوں کی دوٹی لوگ مجھے دے کر جا رہے ہیں اس پر میں گزارہ کر رہا ہوں میں بلکل روڈ پہ آ گیا ہوں ٹھیک ہے اور ایک بندے نے اسی کے اوپر کو یعنی کہنا بتایا ہوا اس کی ویڈیو میں نے دیکھی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آدمی تھا اس نے میں اس کے مکان میں کرائے میں دیتا تھا کرائے پر جو ہے نا میرے پر کرائے تھا نہیں مجھے اس نے جو ہے اپنے گھر سے نکال دیا ٹھیک ہے تو میں جھونپری میں آ گیا ٹھیک ہے تو اب وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے اسی یعنی کہ ساتھ والی جھونپری اسی ہی کی ہے ٹھیک ہے کل وہ کہتے تکبر کے اندر اس نے مجھے نکالا آج کنڈیشن یہ ہے کہ ہم دونوں جانے کے جھونپری میں ہیں ٹھیک ہے تو میرے بھائیوں مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہیں بلکل اللہ نے اگر ہمیں عروج بھی دیا ہے نا تو ہمیں اعتدال کے اندر رہنا چاہیے عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے یہ آتے رہتے ہیں کبھی بندہ پرواز کر رہا ہوتا کبھی وہ بندہ روڈ کے اوپر ہوتا ہے یہ جو ہیں یہ آتے رہتے ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے لیکن کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہمیں اعتدال کے ان اپنی زندگی گزارنے چاہیے تاکہ اگر ہم پر اللہ نے عروج دیا جب ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر ہم زوال پر آ جائیں ہم نیچے آ جائیں ڈون ہو جائیں تب ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دونوں صورتوں کے اندر ہمیں یعنی کہ جو ہم گلے کرنا لگیاتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایسے ہونا تھا ہمارے ساتھ ہی وہاں لوگ جو ہیں ایسے ایسے یہ باتیں ساری غلط ہوا کرتی ہیں ٹھیک ہے تو و ہم جو ہیں میں پاکستانی ہوں پاکستانیوں کے دل ترکیوں کے ساتھ ڈھڑکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے بھائیں ہیں ہمارے جو دل ہیں ترکیوں کے ساتھ ڈھڑکتے ہیں ٹھیک ہے ترکیوں کو اگر ترکی کے اندر ترکی کے اندر میری یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے تو میں ان کو یہی پیغام دوں گا بھائی پاکستان کی کسی ٹیم بھی پاکستانی فوج پاکستانی آرمی اس ٹیم الحمدللہ ہماری جو ہے وہاں پر ریسکیو بھی کر رہی ہے ہے ان کا ساتھ بھی دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہر قسم کا جو ہے الحمدللہ یہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے ان کے دکھ کے اندر برابر کے شریک ہیں ہم ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے کبھی بھی ہماری دلورت ہو ہمیں وہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری طرف سے لبیق ہوگا ٹھیک ہے نا ہم حاضر ہیں ٹھیک ہے کہیں پر بھی کوئی بھی کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے تو مسلمان جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کے اناتے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بے شک وہ ہندو ہوں بے شک کوئی کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہیں لیکن جب ان کے اوپر کوئی کنڈیشن کوئی اس طرح کی معاملت آتے ہیں تو مسلمانوں کا جو ہے نا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ انسانیت کی خاطر ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں صرف ترکی نہیں وہ سب جہاں بھی اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو پاکستانیوں کے مسلمانوں کے دل جو ہے نا ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں انسانیت کی خاطر جو ہے نا ہم مسلمان جو ہے ہم انسانیت کی خاطر ہی کام کرنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹائم اگر ترکی کے اندر مجھے سنا جا رہا ہے پھر میں یہ ہی کہوں گا کہ بھئی ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹائم کھڑے ہیں ٹھیک ہے ہم بہت دکھ ہوا ٹھیک ہے تو یہ کہیں بر بھی ایشو اس طرح کا ہو سکتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے نا ہم آپ کے شانہ بشانہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے وہ اس مسلمے کے اندر اس کے دکھی گھڑی کے اندر پھر آپ وہ فیلہ نا محسوس کریں انشاءاللہ ہم پوری پاکستانی قوم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے بلکہ ہماری آرمی بھی اس ٹائم جو ہے اس ٹائم ترکی کے اندر مجود ہے ٹھیک ہے تو نیس سوڈیو تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیں اللہ حافظ